اس کھلونے کو آپ ایک ہاتھ سے پکڑیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو اوپر نیچے کیجئے تو یہ پیپر کا پپٹ اپنے ہاتھ اوپر نیچے کرے گا جیسے کوئی ٹیبل پہ مار رہا ہو سب سے پہلے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لیجئے ایک کارڈ شیٹ کے اوپر آپ کو کینچی اور ٹیپ بھی چاہیے ہوگا سٹیپلر بھی پھر اس کے سارے حصوں کو آپ کینچی سے کھٹیے اور حصے کیا کیا ہیں ایک تو یہ پپٹ کی باڈی ہے اس کے دو ہاتھ ہیں اور ایک لمبی پٹی ہے اس کو ہلانے کے لیے سب سے پہلے جتنی بھی ڈاٹڈ لائنز ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے موڑ لیجئے یہ ہاتھ کی ریخائیں ہیں گردن کی ریخائیں ہیں اور کیپرز کی ریخائیں ہیں اس کے بعد میں آپ الٹا کر کے دونوں کیپرز کو پیچھے کی طرف موڑ دیجئے اب یہ دیکھیں اب آپ جو اس کھلونے کی ایک زیٹ سپرنگ ہے جو اس کا ہردہ ہے اس کو آپ اچھے پرکار سے دیکھ پائیں گے یہی زیٹ سپرنگ اس کی آتما ہے پھر آپ موڑل کو الٹا کر کے جو کیپر ہیں ایک چھوٹی سی جھری ہے اس کو ٹیپ کر دیجئے اسی جھری کے اندر ہماری پٹی جائے گی گھومانے والی اب اس پٹی کو گھوسا دیجئے اس جھری میں سے اس کو اوپر تک لے جائیے پپٹ کی چند تک اور موہ کے نیچے اس کو سٹیپل کر دیجئے اب ہماری پٹی اس پپٹ کے ساتھ میں جڑ جائے گی ابھی دیکھیں ایک بار کھینچنے موڑل کو اور پٹی کو گردن پر بھی سٹیپل کر دیجئے پپٹ کے ساتھ میں اندر میں دونوں جو کندے ہیں ان سے ایک ایک ہاتھ کو سٹیپل کر دیجئے کندے کے اوپر اب یہ چلائیمان پپٹ لگ بھگ تیار ہے یہ بہت ہی ڈائنیمک موڈل ہے اب آپ ایک ہاتھ سے پٹی کو پکڑیے اور دوسرے ہاتھ سے جو کیپر سے ہیں ان کو اوپر نیچے کیجئے تو ایسا رہے گا جیسے یہ آدمی اپنے ہاتھ اوپر نیچے کر رہا ہے یا پھر ٹیبل پر ہاتھ پٹک رہا ہے بہت ہی سندر ڈائنیمک موڈل ہے یہ اس کا پچھلا حصہ ہے اس کو آپ کلوز اپ میں دیکھ سکتے ہیں